ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سبھی کھیرت سے ہوں گے تو چلو کرتے ہیں اپنا بلا سٹارٹ تو ابھی جو میری لوکیشن ہے وہ ہے کاشی پور میں تو ہم آئے ہیں لوڈنگ کرنے کے لیے لوڈنگ ہے چاول آنکتناک کے لیے تو چلو فیلال ابھی میں لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو رات کے تین بجے ہم یہاں پہنچ گئے تو کل دن کے تین بجے ہم لخنو منڈی سے نکل گئے تو پھر رات کے تین بجے ہم یہاں کاشی پور پ ہو گئی تھے تو ابھی آیا ٹائم صبح کے ساڑھے آٹھ جی دیکھو بھائی ابھی لگ گئی فیلال گاڑی گودام کے ساتھ اور وہ دیکھو سنین بھائی ابھی تو فیلال ہم نے یہاں پہ ترپالہ ڈالا ہے اور پھٹے رکھا ہے یہی پہ کیونکہ یہاں پہ ابھی آدھا مال برنا ہے پھر آدھا بار دوسری گودام میں بنایا ہے دیکھو گودام بھائی یہ دیکھو بھائی ہو گیا مال سٹاٹ ہو گیا بھائی یہاں پہ لوڑ دو بس کلال ابھی یہاں سے نکل گیا بس ٹوٹل دس کٹے ڈالے ہیں یہاں پہ باقی مال وہی پہ ڈالنا ہے یہ دیکھو بھائی یہ ہے دونسرا گودام یہاں پہ تو ہو گیا بھائی لوڑنگ سٹاٹ جو مستمونڈا بھائی ہے وہ آگی سو رہا ہے کہ اس کو آج پوری راہ چلنا ہے اس لئے وہ سو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہو گیا بھائی لوڑ کمپلیٹ تو ابھی فیلال ہم نے کانٹے پہ گاڑی رکھا ہے تو فیلال دیکھیں گے اس کا ریٹ کتنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو گیا گاڑی لوڑ ہو گیا ہو گیا بھائی کانٹا تو بس فیلال ابھی فیلال جال ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد ترپالا ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد بلٹی لیں گے تو پھر رکھتے ہیں اپنا سفر کانٹینیو تو فیلال سنین بھائی اوپر چڑ گیا ابھی جال ڈالنے کے لیے فیلال جال ڈالیں گے تو یہ رہا چاول کا مل ہو گیا بھائی جال تو بس فیلال اس کے اوپر ترپالا ڈالیں گے آج دو مارک کا چاول بھر لیا ہم نے سلطان اور رائس ہاں ہو گیا بھائی ترپالا اور رسہ بھی ہو گیا بس ابھی پیچھے رہا تو پھر اس کو پیچھے ڈیزائن چڑھائیں گے تو پھر دیکھیں گے یہ دیکھو بھائی سنین بھائی یہ دیکھو بھائی ہیرا کا لوگ پیچھے تو رسہ ترپالا تو ہو گیا تو بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد بلٹی مل جائے گی تو تب تب ہم ہاتھ دو کے آئیں گے تو یہ دیکھو ہمارا ہاتھ یہ رسہ ترپالے سے ہوتا ہے تو مکلیا بھائی ہم نے بلٹی تو پھر ہم کل وہاں سے نکل گئے تو پھر رات کی تین بجے تک ہمارا سفر تھا تو پھر رات کی تین بجے ہم سوئے تھے پیچھے تو ابھی ہم پنجاب پہنچ گئے راجپور تو موہ دولیا ہم نے بہت چائے بھی ہو گیا تو بس فیلال اپنا سفر continue رکھتے ہیں تو نکل گئے بھائی ہم اپنے سفر پہ تو یہ دیکھو سنین بھائی بھی اپنے کام پہ لگیا تو پھرال تو بھائی ہمارا سفر ابھی continue تو ابھی ہم سرحان سے نکل گئے تو آج سنین بھائی نے آج دیکھو ایموجی لائیا اور ایک شیشہ بھی لائیا تو وہاں پہ بھی ایموجی لگا ہو ہے تو سنا ہے گر کے ملعب گار پہ پاریش آ گیا تو ہلکا ہلکا سا تھوڑا سا بھراب بھی آ گیا ملعب والا کے علاقوں میں تو ابھی فیلال میں نے سفر کانٹینیو رکھا کیونکہ میں نے سوچا کہ خدا نہ کھاسا اگر پر لینڈ سے وائیڈ آگئی تو پھر راستے میں ہی بند ہو جائے گا پتہ نہیں پھر ملعب ہوتا ہے پھر دو تین دن کے بعد ملعب راستہ کھل جاتا ہے تو اسی لیے میں نے سفر کانٹینیو رکھا تو سنین بھائی کو میں نے بولا بھائی آپ کھانا دے دو ہم چلتے ہی گاڑی کو کھانا کھائیں گے کیونکہ اگر ابھی سایڈ میں کھانا کھائیں گے تو سامجھ لو ملعب وہ نیشنل حوی جمو جو روڈ ہے اس پہ کوئی بروسا نہیں ہے وہ کبھی ادر کبھی ادر وہ سیکرنوں میں بدل جاتا ہے تو اس پہ کوئی بروسا نہیں ہے تو ابھی فیلال ہم کھانا کھائیں گے تو چلو بھائی ہو گیا کھانا سیڈا تو آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہم نے بھائی جال اندر کراس تو ابھی تو فیلال ہمارا سفر ابھی کانٹینیو ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی تھوڑا سا یہاں پہ ہلکا ہلکا سا جام لگ گیا تو چلو بھائی فیلال اپنا سفر کانٹینیو رکھتے ہیں تو دیکھ لیں گے اگر راستہ مطلب ابھی کھلوا ہو تو تو پھر پورے رات کو چلیں گے دو صبح صبح سویرے انکتناگ میں ہوں گے تو چلو کرتے ہیں بھلاگ بھاند تو دیجئے اجازت اپنے محسن منڈا بھلاگ اس کو خدا حافظ اور چینل کو ضرور سبسکرپ کرنا ساپ میں بیل آئیکن باڈن بھی دبانا لائک شیئر کومنٹ کرتے ہی جائنا بائی موسیقی